موسیقی آئیما بیگ نے اپنے منگیتر شہباز شگری کو دھوکہ دیا بارتان می مادل تلولا میر کا داوہ آئیما بیگ نے اپنے منگیتر شہباز 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 سوچے برطانوی موڈل تلولہ مائر نے الزام آیت کیا ہے کہ پاکستانی گلوکارہ آئیمہ بیگ نے اپنے منگیتر شہباز شگری کے ساتھ دھوکہ کیا ہے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں تلولہ مائر کا کہنا ہے کہ آئیمہ بیگ کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات تھے مائر نے دعویٰ کیا ہے کہ آئیمہ نے اس کے سابق بائی فرینڈ کیس احمد کے ساتھ تعلقات کے بائیس شہباز سے رشتہ ختم کیا ہے برطانوی موڈل کا کہنا ہے کہ گلوکارہ آئیمہ خود کو بچانا چاہتی ہیں موڈل نے کیس احمد آئیمہ بیگ اور شہباز شگری کے ساتھ ہونے والی سوشل میڈیا پر چیٹ کا سکرین شارٹ بھی شیئر کر دیا کہی ع correspondent کیلوکارہ انہوں نے جسنے بیگ اور شہباز شık نیوز ولے از توانی میں جب wir اس رحی بھی بإباداً انہوں نے جاتا ہے Ali شخص نہیں ہے میرے بے بے لے میں جاتا ہے اس نے بجت Aud� Tommy اس نے بے ر sacrifices تلولا نے ایک وائز کال بھی لیک کی ہے جو مبینہ طور پر آئیما اور کیس کی ہے جس میں کابل اعتراض اور غیر اخلاقی گفتگو کی گئی ہے برطانوی موڈل کی جانب سے مذکورہ آڈیوز اور چیٹ کے سکرین شاٹ شیئر ہونے کے بعد ان کا اسٹاگرام اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے جس کا الزام انہوں نے پاکستانی گلوکارا پر آئیت کیا ہے سوشل میڈیا سارفین نے مذکورہ وٹس ایپ آڈیو کال کو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے پاکستانی گلوکارا پر برطانوی موڈل کی طرف سے کی گئی الزام تراشیوں کے بعد نیا پندورا باکس ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں شامل ہے گلوکارا آئیما بیگ نے منگیتر شہباز شگری سے دھوکے کے الزام کے بعد خاموشی توڑ دی جبکہ آئیما بیگ نے انسٹاگرام سٹوری پر طویل بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے خود پر تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا گلوکارا نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر برطانوی موڈل کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگرچہ میں نے سارے معاملے کو انتہائی باعزت بیان کے ذریعے ختم کر دیا تھا مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے الزامات کے بعد نہ صرف ان افراد سے متعلق بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں بھی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی میں اب بھی ان کی عزت کی خاطر خاموش رہنا چاہتی ہوں آئیمہ بیگ نے کہا محض ایک مخصوص انسان کے لیے میں نامرہوم لوگوں کا مزاق راتی ہوں اور نہ ہی یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میری پرورش نہیں ہے کچھ لوگ شہرت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ وہ مظلوم ہیں جبکہ ان کے قریبی لوگ اصلیت جانتے ہیں اپنے بیان میں گلوکارا نے کہا میں ایک بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں یہ جان کا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اصل واقعہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہیں سستی شہرت پیسے اور فالورز چاہیے براہ کرم انہیں دے دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں انہوں نے آخر میں اس معاملے سے انجان افراد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ سب کو سچ معلوم ہو جائے گا واضح رہے کہ کچھ روز قبل پاکستان کی مایاناز گلوکارا آئیمہ بیگ نے ادھاکار شہباز شگری سے تعلق ختم ہونے کا بازابتہ اعلان کر دیا تھا آئیمہ بیگ نے انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے گردش کرتی افواہوں کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا تھا میں اس شخص کے ساتھ گزارے گئے اچھے لمحات کی وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں اکثر اوقات ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں گلوکارا نے مداہوں کے لیے لکھا تھا کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب میں یہی کہوں گی کہ جی ہاں ہم دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں موسیقی